اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو قدو کی بیل کی ہینڈ پولینیشن کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں کیونکہ بعض اوقات قدرتی طور پر پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بیل بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے بہت ہیلڈی پودے ہیں اور بیل بھی بہت ہیلڈی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے قدو نہیں بن پاتے جتنے بھی پھول کھلتے ہیں وہ خوشک ہو کر گر جاتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو پولینیشن کرنے کا بتانے والا ہوں اگر آپ ٹائم سے پولینیشن کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو آپ کی چھوٹی سی بیل کے اوپر ہی قدو بننا شروع ہو جائیں گے اور ہیلڈی آپ قدو حاصل کر سکیں گے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھے گا یہ بہت اہم ویڈیو ہے قدو کی بیل کی تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے یعنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ہین پولینیشن کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس بات کا آپ دھیان نہیں رکھتے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کے کہنے پر اس طریقے سے پولینیشن کی تھی لیکن ہماری بیل کے اوپر تو قدو نہیں بن رہے تو یہ بات جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب پولینیشن کر رہے ہوں تو آپ میل فلاور سے ہی میل فلاور کے اوپر پولینیشن کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو میل اور فی میل فلاور کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ کی پولینیشن کامیاب نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو میل اور فی میل فلاور کی پہچان بتا دیتا ہوں آپ نے جب بھی آپ دیکھیں کہ پھول کے ساتھ نیچے سے ایسے قدو بننا شروع ہو چکا ہے تو یہ جی فی میل فلاور ہے جب بھی پھول کے نیچے سے قدو بننا سٹارٹ ہو جائے تو یہ جی فی میل فلاور ہے اور جب بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ڈریکٹ پھول کھل رہا ہے اس کے نیچے سے چھوٹا سا قدو نہیں بن رہا تو یہ میل فلاور ہے یہ دونوں کی نشانی ہے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے جب بھی آپ پولینیشن کر رہے ہوں میل اور فی میل فلاور کی آپ نے پولینیشن کرنی ہے اور اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ آپ نے اس کی ٹو جی اور تھری جی کٹنگ بھی لازمی کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر فی میل فلاور زیادہ سے زیادہ آ سکیں اگر آپ کو ٹو جی اور تھری جی کٹنگ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کر اس کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں پولینیشن ہینڈ پولینیشن کرنے کے لیے آپ نے ایسی کوئی بھی چھوٹی سی لکڑی لے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے روئی اوپر آپ نے لگا لینی ہے تو کرنا کیا ہے کہ یہ ہے میل فلاور اور پولینیشن کرنے کے لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ایک ٹائم کے اوپر میل اور فی میل فلاور جو ہے دونوں کھلے ہوئے ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے اس لکڑی کو لینا ہے اور پھول کے اندر اس روئی والی لکڑی کو ایسے اس کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے میل فلاور کے اندر ایسے گھما دینا ہے کیونکہ اس پھول کے اندر ایک ایسا پاورڈر لگا ہوگا جو کہ ہماری پولینیشن کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے ایسے اس پھول کے اندر اس روئی کو لگا دینا ہے اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے فی میل فلاور کی طرف آ جانا ہے تو یہ ہمارا فی میل فلاور کھلا ہوا ہے فی میل فلاور کے اندر ایسے ہم نے یہ دیکھیں اس لکڑی کو دوبارہ سے فی میل فلاور کے اندر ہم نے ایسے اچھے طریقے سے پھول کے اندر والے حصے پر لگا دینا ہے جو میل فلاور کا پاورڈر ہوگا جو اس کے اندر ایک خاص قدرتی طور پر پاورڈر ہوگا ہے فی میل فلاور کے اندر لگے گا تو ہماری پولینیشن ہو جائے گی تو قدرتی طور پر بھی پولینیشن ہوتی ہے جیسے کہ ہوا چلنے کی وجہ سے یا اس کے اوپر مکھیاں شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ایک پھول سے دوسرے پھول کے اوپر جاتی ہیں تو ان کے ذریعے بھی پولینیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہمیں ہینڈ پولینیشن کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر ہم ہینڈ پولینیشن نہیں کرتے اور قدرتی طور پر بھی پولینیشن نہیں ہوتی تو قدو نہیں بن پائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پہلے سے ہی ہینڈ پولینیشن قدرتی طور پر ہماری پولینیشن ہو چکی تھی اور اس کے اندر سے آپ قدو بننا شروع ہو چکے ہیں اور فی میل فلاور بھی ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے جو قدو کی بیل ہے اس کی پولینیشن کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے